کسان بھائیو رام رام کھیت کسان چینل میں آپ کا سواگت ہے آج آئے ہیں گاؤں جگلانڈ جیلا حسار حریانہ میں اور آپ میرے پیچھے فاگ دیکھ رہے ہیں رنگا رنگ اوڑی کا پروگرام جو ہے یہاں پر چل رہا ہے یہاں پر کسان بھائیو پیچھلے بیس سال سے جو ہے اسی طرح پروگرام چلتا ہے یعنی کہ گاؤں کے چوک میں سبھی لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں اور ایک جگہ پر ہی کھیلتے ہیں سب جو بھی اپنی بابی لگتے ہیں اس کے ساتھ کھیلتے ہیں اور کوئی بھی کسی کے ساتھ جو ہے یہاں پر بے دباؤ نہیں کہا جاتا چھوٹی موٹی در گھٹنائی ہو جاتی ہیں تو ان کو اگنور کر دیا جاتا ہے تو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگے آپ ہمیں کومنٹ کر کے بتائیے آپ سے ریکوائلٹ ہے کہ آپ بھی اس برکار سے اپنے گامے میں اسطح کریں کسان بھائیو اس برکار سے یہ میچ شروع ہو گیا ہے اور سب سے پہلے باری میں اپنی دکھا رہا ہوں کہ مجھے کیسا کھیلنا آتا ہے آپ دیکھیں گے کافی ساندار میچ ہوتی ہیں یہاں پر جو ہے اچھی برکار سے جو ہے کھیلنے والے کھیلتے ہیں کسی برکار کا کوئی بھی یہاں درباؤنا نہیں ہوتی یہ اگلے کھلاڑی آئی ہیں آپ دیکھیں اور کافی پھرتی سے کھیلنا بڑتا یہاں پر نہیں تو پٹائی زیادہ ہونے کی سنبھا ہونا رہتی ہے باقی یہاں پر کسی کے دوارہ کسی کو ٹورچر یا پھر کوئی ڈیشٹر بینس پیدا نہیں کی جاتی ہے جس کا جتنی دیر من کریں اتنی بار کھیلیں اس کے بعد اگلے کی باری آ جاتی ہے میکسیم یہاں دو دو منٹ کے سوٹ ہوتے ہیں دو دو منٹ تک کھیلتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے دیکھیں چاروں طرف کا نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی شاندار ہے اور آج کل گاؤں میں ایسا بائی چارہ بچا نہیں ہے یہ کچھ ساتھیوں کی محنت اور پریاس ہے جو آج رنگ لائے ہیں اس کی جو پہلے شروعات ہوئی تھی یہ کرن سنگھ کھیل رہی ہیں کرن سنگھ میرے میتر ہیں اور یہ انہی کا گاؤں ہے یہ کرن سنگھ اینڈ پارٹی جو ان کے دورہ اس کی بیورستہ کی جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر فاگ اس پرکار سے کھیلا جاتا ہے یہاں پر جو ہے کافی ہنس مکھ محول ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ اس پرکار سے جو ہے یہاں کے اگر بیورستہ کی بات کرویں تو بیورستہ کھا بھی شاندار ہوتی ہے آپ کھڑا ہوا ٹینکر دیکھ سکتے ہیں پانی کا ٹینکر منگا جاتا ہے اس کے بعد پائپ سے جو ہے اس کو بھر دیا جاتا ہے بھرنے کے بعد جو ہے یہاں پر آپ کا پھر اس کے بعد کھیلتے رہتے ہیں اس کے لئے ایک اور بہستہ انہوں نے کی ہے وہ ہے کسان بھائیے اس کے نیچے دری بچھانا یہ جو اپنا پانی کا کڈایا بریا ہوا ہے اس کے چاروں طرف ہنٹ لگا دی جاتی ہے تاکہ یہ ڈگیر نہ کسی کے جوٹ نہ آئے اور پھر اس کے نیچے جو ہے دری وغیرہ بچھا کر کے چاروں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں ٹاٹ وغیرہ بچھائی گئی ہیں تاکہ کسی کا پیر نہ پھشکے کوئی دربھٹنا نہ ہو اور اس کا جو ہے قیر اکرم اچھی پرکار سے چلتا رہی ہے آپ دیکھئے گا یہ گاؤں ہیں کسان ویوز جگلان جو جلہ حسار حریانہ میں ہیں اور یہ کافی شاندار میں تھی ہاں پر ہوتی ہیں یہ جو پرمپرہ ہے یہ بیس سال پہلے شروع کی گئی تھی اور کچھ جو یوگیا لوگ تھے جن کے دورہ اس کو شروع کیا گیا آج جو ہے اس کا ہی لاوہ ہے کہ ہماری نئی یوہا پیڈی جو ہے ان چیزوں کو سیکھ رہی ہے آپ دیکھیں کیسا یہاں پر پروگرام چل رہا ہے کسان ویو ویڈیو کو آپ لائک بے سکمت کرنا چینل کو سبسکرائب بے سکمت کرنا لیکن ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کرنا اور شب سے زیادہ آپ اس کو ورلڈ میں سیئر کر دیں تاکہ جو آنے والی پیڈیاں ہیں ان کو پتا چلے کہ ہمارا اتحاس ہمارا جو سنسکار سنسکرتی کیا ہے اور انہیں گاؤں میں بھی جو ہے اس پرکار کی ریتی شروع ہو اور لوگوں میں دوبارہ سے بائچارہ اتھپن ہو اور لوگ جو ہے ایک بار پھر سے اس ریت کو پکڑیں ویسے کسان ویو پہلے ہوڑی پھاک کافی منائے جاتے تھے کافی کھیلے جاتے تھے ہم بچپن میں دیکھتے تھے ایک بہت چاندار میچ ہوتے تھے لیکن اب جو ہے ایسے کھیل نہیں رہی لیکن یہاں جانے کے بعد پتا چلا کہ ایسے کھیل ابھی بھی جندہ ہیں اور ضرورت ہے ان کو آگے بڑھانے کی آگے بڑھانے کیلئے آپ کو ویڈیو کو سیر ضرور کرنا پڑے گا جب آپ ویڈیو سیر کرو گے تو دو چار چھے جگہ ایسی پرمپرہ شروع ہو سکتی ہے ہماری کوشش یہ کسان بھائیوں کی یہ جانکاری ہم آپ تک پہنچائیں آلانکہ یہ جو ویڈیو ہے یہ ہمارے کیتی کی سانی سے سمبندی تھے نہیں ہیں لیکن ہمارے گرامین گاؤں دیہات کی جو پرمپرائے رہی ہیں اس سے یہ سمبندی تھے دیکھیں آپ یہاں پانی کے لئے جو ہے بیوستہ کر دی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کے اندر چھوٹی چھوٹی دو تین بالٹیا ہے یا پھر آپ کا جو جگ وغیرہ ہے ان کا بیوستہ یہاں پر ہوتی ہے اور اس سے جو ہے یہاں پر اچھی پرکار سے پانی ڈالا جاتا ہے بابی جو ہے کورڈا رکھتی ہے اس کے کچھ نیم بھی ہیں جو کورڈا بغیرہ مارنا وہ کیسے مارنا ہے پہلا نیم یہ ہے کسان بھائیو کہ یہ جو کورڈا ہے یہ صرف لتے یعنی کہ کپڑے کا بھٹا گوانا چیز کے اندر رسی یا پھر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی دوسرا اس کا نیم یہ ہے کہ جو مارنے والی ہے وہ صرف سے نیچے مارے گی یعنی کہ صرف پر کورڈا نہیں مارے گی کیونکہ سر میں چھوٹا دماغ ہوتا ہے اور دانا پھٹے کروڑی بات ہے تو آدمی کے حد درگٹنا ہو سکتی ہے کان پر لگ جائے تو اس سے نقصان ہو سکتا ہے تیسرہ اس کا نیم یہ ہے کہ جو ڈالنے پانی ڈالنے والا ہے دور سے ڈالے گا کوئی کورڈا بغیرہ اس کا پکڑے گا نہیں اور جو ہے مہیلا کو چھوے گا نہیں دور سے ہی اس کو پانی پھینکنا ہوتا ہے مہیلا کو بھی دور سے ہی مارنا ہوتا ہے دیکھئے جیسے یہ مار رہے ہیں اور دیکھیں کتنا ہنسی ہنسی کھیل رہی ہیں بہت ہی شاندار کھیل رہے ہیں کسان ویو اتنا شاندار میت یہ دیکھیں کافی شاندار میت چل رہا ہے ویسے اتنی شاندار میت ہوتے نہیں کسان ویو کافی جو ہے جو سے کھیلنا پڑتا ہے نہیں تو آدمی کا کیا ہے کہ کڑائے کے ساتھ میں لگتے گر بھی سکتا ہے اور آپ نے شروع میں دیکھا بھی ہوگا کہ ایک محلہ گھر گئی تھی لیکن یہاں پر جو ہے گرنے سے چوٹ نہیں لگے گی کیونکہ یہاں پر میچے دری بھی چھی ہوئی ہے اور دری کے کارن جو ہے اس کی سرکشہ ہوتی ہے یہ دیکھئے آپ اور یہاں پر یہ نہیں ہے کہ نئی محلائیں کھیلتی ہیں ایجڈ ہیں ان کے ساتھ ایجڈ بھی کھیلتی ہیں چھوٹی عمر کی لڑکیاں بھی جو ہے بھی سادھی ہو کر آئی ہیں وہ بھی اس میں کھیلتی ہیں اور بچے بھی جو ہے جو ہے پارٹیشپیٹ کرتے ہیں اگلی بار جو ہے اس ویڈیو کو اور اچھے سے بنائیں گے اس بار جو ہے پہلی بار میں اس طرح کی ویڈیو کور کرنے کے لیے گیا تھا تو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگ رہا ہے آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک نہیں کریں تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کریں سبسکرائب کر دیں لائک سبسکرائب نہ کریں تو کوئی بات نہیں کسان بھی سیر ضرور کر دیں جتنا میکسیمم ہو سکے اس کو سیر کریں آپ کے پاس جتنے وٹس اپ گروپ ہیں جتنے بھی آپ کے پاس آئی ڈیو وغیرہ سب کے اوپر اس کو سیر کریں تاکہ یہ ہے ہماری پرمپرہ جنتا رہے یہ اگلا کھراڑیا ہے دیکھیں آپ اس کا جو پھرتی ہے کتنی ہے اور بڑے جوز سے کھیل رہے ہیں یہ اس میں سمسیاں نہیں لگ دی کچھ بھی یہ دیکھیں آپ اور چاروں طرف ہنسی خوشی کا محول ہوتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فاگ کا موزو اور جو ہنسی خوشی کا محول ہو اس کے جیسی بات نہیں ہے آپ دیکھیں گے اس کو کتنا شاندار جو ہے میچ یہاں پر چل رہا ہے یہ دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نئی لڑکیاں ہیں جو ابھی سادی ہو کر کے آئی ہے سال دو سال چار سال سے وہ بھی کھیل رہی ہیں اور ایجڈ میں ہلائیں بھی کھیلتی ہیں جس کے دل میں چاہ ہے جس کے دل میں امنگ ہے جس کے دل میں خوشی ہے کھیلنا اسی کا ہے اور یہاں خوشی والے ہی کھیل رہے ہیں دیکھیں آپ جن کے دل میں خوشی ہے وہ ہی کھیل سکتے ہیں نہیں تو دیکھ دوسرے کو دیکھ کر کہ جڑنے والے بہت ہوتے ہیں کسی کے ساتھ کھیلنا تو بہت بڑی بات ہے یہاں پر دس پانچ کی ٹیم ہے جو یہ میتر ملدلی ہے ان کے دورہ گوستہ کی جاتی ہے ہر بار جو ہے ان کے دورہ میچ شروع کروا جاتا ہے اور میچ کا اینڈ بھی انہی کے دورہ کیا جاتا ہے اس میں سب سے بڑی بھی سیستہ یہ ہے کسان بھائیو کیے جو میچ ہے اس کے اوپر جو ہے ایز لوگوں کی مہلاؤں کی اور پورشوں کی جو ہے نگاہ رہتی ہے کوئی بھی یہاں پر غلط حرکت نہیں کر سکتا اور ایک اور خاص بات ہے اس کی کہ یہاں پر سراب پی کر کے آنا علاو نہیں ہے کیونکہ سراب سے جو ہے محول خراب ہو جاتا کوئی کسی پرکار کا نسا کر کے یہاں نہیں آسکتا اگر نسا کر کے آئے گا تو یہ جو ہے ویوستہ کرنا بھی بہت بڑی بات ہے اور میں بھائیوں کا بڑا دھنیواد کروں گا جنہوں نے جو ہے یہاں پر ویوستہ کی ہے جن میں کرن سنگھ ہے اتر جی ہیں اپنے راج بیر جی ہیں اولدار شاہب اور اس کے اندر جو ہے اپنے جو کئی وقتی ہیں جن میں آپ کے جو کھیل رہے ہیں ان کی بھی بڑی مہربانی ہے جو ایسا اب میچ دکھا رہی اگلا میچ اور اپنے آگیا کسان بھائی آپ دیکھئے کابی جو مہیلا ہے اپنے اچھی بیٹھائی کر رہی ہے لیکن اس بیٹھائی میں بھی ایک خوشی ہوتی ہے پر این نام سلیبریشن کیا جائے گا یہاں ہی کٹھے ہوئے ہیں تو لگ بگ بیش سال پہلے جو پرمپرا ہم نے ڈالی تھی اس میں اور بھی آگے بڑھتے ہوئے ایک نام کی ویوستہ ہم نے چھوٹی سی شروع کی تھی یہاں نام خود گھوشت کریں گے تو ایک چھوٹا سا پروتشان کے روک میں ہی سہی ایک یاد کے روک میں ہی اکچھی چیز ہے جیون میں 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 نے ایک اچھے کاریے کرم میں بھاگ لیا اس کی مجھے پرسنسا یا کہیں نیشانی کے روک میں ہی نام ملتا ہے تو ہم اس کے لیے بلانا چاہیں گے نیتو وائف آف رنکو ساویتری وائف آف جگدیس اس سے آگے کملا وائف آف امید سنگھ بالا وائف آف چندروان کسان بھائیے اس پرکارباد میں جو ہے فوٹو شوٹ ہوتے ہیں اور اس کو میں اس کو سمعبت کروں